بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو خبریں بہت اہم ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کیونکہ صبح سے فیصلہ ہو رہا تھا سماعت ہو رہی تھی پھر فیصلہ محفوظ ہو اور محفوظ ہونے کے بعد سنا دیا گیا جی اسلامباد ہائی کورڈ نے بلاخر عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا جی تیرہ مارچ تکا یہ ریلیف ہے آپ کو پتا ہے وہ جو ایسیسن سیشن جج زفر اقبال صاحب نے ان کے بارنگ گرفتاری ناقابل زمان جاری کیا تھے جس کے لیے اسلامباد پلز بھی درائی بھی تھی تو اس سسلے میں ریلیف کے لیے امران خان صاحب نے آئے اسلامباد ہائی کورڈ میں درخواست دی بھی تھی اور درخواست کے استعمال میں اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن لب بلبا بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی تیرہ مارچ تک کی عمران خان صاحب کی احفاظتی زمانت منظور ہو گئی ہے یہی ایکسپیکٹ بھی کیا جارہا تھا بڑی عدالت کے ساتھ اور جو کیا گیا ہے اور بہرحال ان کی گرفتاری ٹل گئی ہے اور اب تیرہ مارچ تک عمران خان صاحب کسی بھی دن بقاعدہ طور پر اسسسٹن سیشن جج زفر اقبال صاحب کی عدالت پر پیش ہو سکتے ہیں تو اتنا اندر ہو گئے کہ چار پانچ دن کا یہ جو گیا ہے چھے دن کا تقریبا یہ جو وقت مل گیا ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کسی بھی دن جو عدالت ہے اس کے اندر وہ پیش ہو سکتے ہیں تو یہاں تک تو کلیر ہو گیا ہے لیکن ادھر کچھ چیزیں بحث بہت بڑی ہو چکی ہے اور اس میں آئی ایس پی آر کا انٹروین کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے اور ان کا کیونکہ ادربائیس جس طریقے سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے بے بہار جس کے موں میں جو بند پڑھ رہا ہے وہ بول رہا ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ جن پارٹی سے متعلق بات ہوئی ہے انہوں نے تو تصدیق بھی کر دی اور تردید بھی کر دی ہے لیکن یہاں معاملہ بہت زیادہ حساس ہے کامران خان صاحب سینئر صحافی انہوں نے ایک نئی بحث چھڑ دی ہے بلکہ نئی بحث چھڑی نہیں ہے نئی بحث چھڑ چکی ہے انہوں نے تصدیق کیا ہے کلیم کر رہے ہیں کامران خان صاحب کہ کل رات کو نا آرمی چیف نے نا پاکستان کے جو چوٹی کے بزنسمن کمیونٹی ہے نا ان سے ملاقات کیسے ملاقات میں اساق دار صاحب بھی موجود تھے اور ملکی کرائسس پر بات ہوئی بوجودہ اس کے حل احوال کے اوپر کوئی بات ہوئی تو اساق دار صاحب کی موجود کی میں کہ اس کا حل کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی کو بتایا کہ انہوں نے صدر عارف علوی کے ذریعے آرمی چیف صاحب تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ وہ شباز شریف سے ملاقات کر لیں ٹھیک ہے میں نے بھیجا تھا مگر عمران خان صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کو ترجی دیا یعنی انہوں نے شباز شریف سے ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے یہ آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں بقول کامران خان صاحب بقول کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ شہباز شریف سے ملاقات کر لیں مغیر عمران خان صاحب نے انکار کر دیا بلکہ یہ کہا کہ میں آرمی چیف سے ملاقات کا خواہش بدوں آرمی چیف صاحب نے ساتھ اپنی پوزیشن کلیل کرتے ہوئے بقول کامران خان صاحب یہ کہا کہ وہ سیاسی عمل میں مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے اچھا یہ بات میں نے کہی اور آپ نے سن لی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آرمی چیف سے کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں بقول عمران خان صاحب ملاقات کے حوالے سے اور مغیر آرمی چیف نے عمران خان صاحب کی اس آفر کو ریفیوز کر دیا کیونکہ وہ سیاسی معاملات کے اندر دخل نہیں دینا چاہتے ادھر تک پوائنٹ سمجھ آگئی ہاں جی اب یہ بات ہے اور یہ بات اتنی باریک ہے اور اس کے اتنے محرکات اور اتنے جسے کہتے ہیں اطراف گردش کر رہے کہ اس پہ آئی ایس پی آر کی تصدیق آنا ضروری ہے انٹل جب تک آئی ایس پی آر کی تصدیق نہیں آئے گی یا تردید نہیں آئے گی تو اسی بات کو کامران خان صاحب کی بات کو درست گردانا جائے گا ٹھیک ہے جی اور کیونکہ فواد چودی صاحب نے پاکستان تحریکن صاحب کوفیشل موقع دیتے ہوئے کہا ہے انہیں کہا ہم نے کسی قسم کا کسی کے ذریعے کوئی پیغام آرمی چیف کو ملاقات کے حوالے سے نہیں دیا ہے چاہے اس کے کہ خان صاحب پبلیکلی دو روز پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں آرمی چیف سے کہہ دوں کہ ملاقات کر لیں اگر کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں ٹھیک ہے یہ کہہ چکے ہیں اور یہ جو ملاقات بزنس کمیونٹی سے یہ کل رات کوئی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں خان صاحب نے موفر پبلیکلی تو دیوی ہے جو اس پہ بحث نا کافی پرائے پہ ہے کہ آرمی چیف کی اب سوالات کیا جالے جا رہے ہیں کہ آرمی چیف بزنس کمیونٹی سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں ان کا کیا معاملہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ اور جب سیاست کے در ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں آنا حالانکہ آرمی چیف کی ملاقات کسی سیاسی عمل دخل کے لیے نہیں ہیں تصفیہ کا تو کردار گھر کا کوئی بھی بیٹا ادا کر سکتا ہے نا تصفیہ کا کردار تو کوئی بھی ادا کر سکتا ہے لیکن بہرحال مختلی پرائے پہ جتنے میں اتنی باتیں چل رہی ہیں آرمی چیف سے ملاقات کیوں کی گئی ہے اور کامران خان صاحب کو کیسے معلوم ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ سوال ہیں تو ایک بڑی زبدس بیعث ہے میں کوشش کروں بہت ہی طریقے اور اعتدال کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں بہت کچھ آگے چل رہے ہیں بات تو اس میں میرے لے ایسا تھا کہ آئی ایس پی آر کو بقاعدہ طور پر تصدیق یا تردید کرنی پڑے گی ادروائز یہی خبریں یہی ریومر اور کامران صاحب کی خبر کے بنتائج جو ہے نا وہ مختلی پرائے پر چلتے رہیں گے اب آجوں ذرا میں دیگر کچھ اور خبریں مریم نواز صاحب کو طلب کیا جی گزرانوالہ کی عدالت نے اور سیشن کوڑے جی انہوں نے طلب کیا جی وجہ یہ تھی کہ ورکرز کنمنشن کا خطاب تھا خبر اتنی بڑی نہیں ہے مگر اس کا عذاب کیا بڑا زبدست ہے ورکرز کنمنشن انہوں نے جو گزرانوالہ میں کیا تھا اس دوران اس پارک سے جھولے چوری ہو گئے جب ورکرز کنمنشن خطاب ہو رہا تھا اور نہ صرف جھولے چوری ہوئے ہیں بلکہ درخت بھی کارنے کا عذاب ہے تو کسی نے اندراج مقدمہ کی درخواست دیئے مریم بی بی کے اوپر تو اس لئے عدالت نے ان کو برنفس نفیذ مریم بی بی کو پیش کیا پیش کرنے کے لئے حکم دیا ہے کہ جی وہ فوراں آ جائیں جی اور لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا یہ ویسے اسی قسم کی درخواست ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہوتی تھی مغیدوں کہتا تھا عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے پیش نہیں ہوتے اگر ایسا ہی تو یہ پیش ہو جائیں اچھی بات ہے عمران خان صاحب کو اچھا سبق مل جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا ہی ہے تو مریم بی بی خود پیش ہوتے ادھر سکھر میں جو ایک وکیل نے درخواست دائر کی تھی نا عدالت میں مریم بی بی کے عدلیہ کی توہین اور اداروں کی توہین پاک پوج کے جرنیلوں کی توہین کے حوالے سے اداروں کی توہین کے حوالے سے جس میں ایسا چھو مورٹرون کو بھی طلب کیا گیا تھا تو وہاں تو وہ گئی نہیں ٹھیک ہے جی اور درخواست گزارنے اج نئی پٹیشن دائر کیا ہے اس وکیل نے اور بالکل نہیں کیا انہیں کہ میرے سے نامعلوم افراد نے میرے گھر تک میرا پیچھا کیا ہے مجھے پٹیشن واپس لینے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے کہ مریم بی بی کے خلاف جو درخواست ہے وہ آپ واپس لیں ورنہ قتل اور جھوٹے وہ قدمات میں درج آپ کو اندر کر دیا جائے گا جی اور یہ دیکھ لیں ہیں پروفیشنل وکیل ہے جس کو ماننے کی دنگی وہاں تو نامعلوم افراد ایف ای آر درج ہوتی ہے نا عمران خان کے خلاف تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کس نے کہاں سے کر دی وہ ویسے کوئی اٹھتا ہے کنگی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی شیوینگ کر رہا ہوتا ہے کوئی نائی ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس کا دل ازاری ہوتی تو ایف ای آر درج کرانے چل جاتا ہے یہاں ایک وکیل ہے اور اس کو مارنے کی دھنگیاں دی جا رہی ہیں بہرحال اس وقت تو ان کا ہے تو جس طرح مرضی چلیں لیکن رانہ صنعاللہ صاحب پہ ایٹی سی کورٹ کے اندر آج انہوں نے پیش ہونا تھا اور ناقابل زبانہ دورنگ گرفتاری تھے انہوں نے اپنے آپ کو حاضری سے استثناء کے لیے درخواست دی تھی وہ درخواست بھی عدالت نہیں مانی ان کے دوبارہ وارنگ گرفتاری رانہ صنعاللہ صاحب کے جاری کر دی گئے ہیں اٹھائیس مارچ کو ان کو پیش کرنے کا حکم دیا یہ ہے وزیراللہ نگران وزیراللہ محسن نقی صاحب کا اصل امتحان ان کی کریڈیویلٹی پہ سوال ہوگا اگر رانہ صنعاللہ صاحب پیش نہیں ہوتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ پنجاب میں گجران واللہ اور وہاں انہوں نے چیف سیکٹری اور سیکٹری کو مارنے کی دھمکیاں دی تھی جس کے بنا پر ان کے ناقابل زبانہ دورنگ گرفتاری دشت کر دی کے دالتیں جاری کیا گئے تھا تو یہاں تو یہ چیز دور زرداری صاحب یہ وہاں چیز آگئی زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پھس گئے ہیں اور اترے برے طریقے سے پھسیں کہ واقعی شاید اگلے چند گھنٹوں میں کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں دیں مگر کہہ دیا تو کہہ دیا زرداری صاحب نے کہا کہ دیوالیاں ہونے سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی ملک کے دیوالیاں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یاسف علی زرداری ویہاڑی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں کہ جپان امریکہ برطانیہ یہ سارے دیوالیاں ایک پر ہو چکے ہیں اور یہ بڑی مانر سی بات ہے کہ اگر ملک دیوالیاں ہو جائے یاسف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان صاحب کی اقومت کیوں ختم کی تھی اور کیوں ادم اعتماد کی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ جی امران خان نے تو ملک کا دیوالیاں کر دیا تھا دیوالیاں ہونے لگا تھے امران خان اگر ہم نہ آتے ایسے اثر بجا تو خیر پوری پبلک بھی سب کو پتا ہے مگر عوام کو بھی تو تھوڑا چریہ بنانا آتا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی ملک دیوالیاں ہو رہا تھا معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا یہ ریزن انہوں نے بنایا ہوا تھا تحریک ادام اعتماد کا اب دیوالیاں ہونا پاکستین کے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ دیوالیاں کرنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں دیوالیاں کرنے کے بعد یہ بات کر رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ ان کو یہ بات کہتے پر کچھ شرم بھی آنی چاہیے اور شرم بھی آنے تو اخلاقی طور پر حکومت چھوڑ دینی چاہیے امران خان کو ختم کرنے کی بجاہ یہ بتا رہے تھے نا ان کی حکومت وہ آج یہ سب یہ کہہ رہو ہیں اور ان کے لئے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے ہے بڑا مزیدار کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ بہت مزیدار کام ہو رہا ہے وہی تو مسئلہ ہی مرانکان سب کی اصلیتیں سامنے لے کے آئی جا رہا ہے یہ وہ دور آگیا کہ ہم ان کی زندگی میں ہی لوگوں کی اصلیتیں دیکھ رہے ہیں ان کا حال ان کا عروج ان کا زوال اور ان کا بدحال ہونا سارے کا سارا ہم اپنی زندگی میں ہیں ان لوگ یہ لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں تو یہ اپ ڈیٹس ہی پیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کیجئے اپنا بہت خیال رکھے اللہ وآلہ محمد وآلہ محمد